جی اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی سروس ریکویسٹ کس طرح سے لوگ کر سکتے ہیں سروس ریکویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی کمپلینٹ ہے آپ گر آپ نے آرڈر اپنا کینسل کرنا ہے اگر آپ کی پیمنٹ نہیں ملی آپ کا کمیشن کا میسیج آپ کو رسیب نہیں ہوا یا آپ کو آپ کے بونسز نہیں ملے تو آپ کس طرح سے جا کے کمپلینٹ لوگ کو لوگ کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے جو سب برینڈ پارٹنرز کو آنا چاہیے تو جی آپ جاتے ہیں اوریفرم.پ کے ہم ویب سائٹ پہ جائیں گے گوگل پہ جائیں گے اوریفرم.پ کے لکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ جی کرنا ہے اپنا سائن ان سائن ان ہونے کے بعد ہم جائیں گے برینڈ پارٹنر لاغ ان پہ چلے گئے جیسے برینڈ پارٹنر لاغ ان پہ جائیں گے تو آپ کو اپن ہوگا آپ کو اپنا کرنا ہے سائن ان کرنا ہے.سائن ان کیسے کرنا ہے آپ اپناKENسولٹنٹ نیمبر لکھتے ہیں یعنی برینڈ پارٹنر نیمبر یہاں مانگیں گے اور آپ کا پَاسواڈ مانگیں گے میں بار بار یہی بات کرتی ہوں کہ آپ اپنا برینڈ پارٹنر نیمبر اپنا پاسوڈ سیف کر لیں تاکہ آپ کو پرابرن نہیں ہو بار بار آپ بھول نہیں سکتے ان کے سے اگر آپ بھول بھی جاتے ہیں تو نیچے forgot password ہے اپنا ای میل ضرور ریجسٹر کرائیں جب بھی اپنیو میمبر کو ریجسٹر کریں پلیز ای میل ضرور دیا کریں اور ایکٹیو ای میل ہونا چاہیے اب یہاں پر چونکہ میں نے اپنا جو ہے سیف کیا ہوا ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے دوبارہ انٹر کرنے کی میں یہاں کنٹینیو کروں گی تو میں کنٹینیو ہو جاؤں گی اور میں سائن ان کروں گی جیسے ہی میں سائن ان کروں گی اور میرے پاس ساری اپنی ڈیٹیلز بھی آ جائیں گی میں جو بھی چیز معلوم کرنا چاہتی ہوں یہاں سے میں کر سکتی ہوں اب میں یہاں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ آپ آرڈر اپنا جو ہے سروس ریکویسٹ کے سرح سے لاک کر سکتے ہیں یہ ہی اومن آئیکن کو ہم نے ٹچ کیا ایک پیج آپ کا کھلتا ہے یہ والا اب یہاں پر آرڈرز کو آپ نے کرنا ہے آرڈر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے یہاں لکھا ہے سروس ریکویسٹ سروس ریکویسٹ پہ جائیں گے ریپورٹ انسیڈنٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے ریپورٹ انسیڈنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کچھ ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ نے کیوں اپنی ٹکٹ کو لاک کرنا ہے جیسے جیسے آپ اس کو کریں گے آپ کا آرڈر کینسل کرنا ہے بائی مسٹیک آپ سے آرڈر کوئی غلط پنچ ہو گیا ہے کوئی کوریئر غلط ہو گیا ہے ایڈریس غلط ہو گیا ہے کچھ بھی ہوا ہے تو آپ یہاں سے اپنا آرڈر کینسل کروا سکتے ہیں یہاں پر جی اس کے بعد ہے آرڈر کمپلینٹس ہیں آرڈر ایشیوز ہیں یعنی کیا آرڈر آپ کے پاس آیا ہے ڈیمیج تو نہیں آیا یا کیا آرڈر آپ کے پاس آیا ہے کوئی مسنگ پرادک تو نہیں آئی آپ کے پاس وہاں پر یہ آپ سیلیکٹ کریں گے پیمنٹ کنفرمیشن یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے مجھے کمپلینٹس کرتے ہیں کہ جی ہمیں کمیشن کا میسج نہیں آیا یا ہمیں بونس کا میسج نہیں آیا یا جی کیا ہمارا کمیشن آرہا ہے ہمارا کمیشن ڈیلے ہو گیا ہے تو یہ آسان طریقہ ہے کیونکہ مجھے بھی آگے یہی سسٹم کو گتھر گزرنا پڑتا ہے بجائز کے کہ میں کروں آپ ڈیریکٹ جو ہے اپنے پیمنٹ کنفرمیشن سٹیٹس پر جائیں اب یہاں پر آپ نے سب ٹائپ کرنا ہے نیچے آرہا ہے کہ پیمنٹ کنفرمیشن تو ہے لیکن آپ کا ایشو کیا اس میں کہ آپ کا سی او ڈی پیمنٹ کا ایشو ہے کہ آپ نے سی او ڈی پیمنٹ اپنی کر دی لیکن آفس میں ریسیو نہیں ہوئی ہے گولڈ کلب ریجسٹریشن اس کو آپ چھوڑ دیں جنہوں نے گولڈ کلب کی ریجسٹریشن کرنی تھی انہوں نے کر لی ہے اگر کسی کے پاس کوئی کرنا جاتا ہے تو دزدار ایک تک ٹائم ہے پیمنٹ جو ہے یعنی پیمنٹ آپ نے پوسٹ کی لیکن پیمنٹ آپ کو شور نہیں ہم یہاں ہو رہی تو کیا مسئلہ ہے پیمنٹ ناٹ پوسٹڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وفٹ ایشو یعنی ہم نے تو کروا دی ویٹنگ فور ٹرانسفر میں آ رہی ہے یا جو ہے کوئی اور ایشو ہے تو آپ یہاں سے اپنا سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوبارہ ہم جاتے ہیں یہاں پر آرہا ہے آپ کا پی ڈی اینڈ بونسز یعنی جو کمیشن کا میسج ہے جو آپ کو نہیں آیا یہاں پر آئے گا پی ڈی اینڈ بونسز پی ڈی اینڈ بونسز کو آپ کریں گے یہاں پر کیا ایشو ہے آپ کا چیک ہے آپ کے پاس گیا ہے کیا وہ ایکسپائر تھا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل کمپنی آپ کی مانگتی ہے جب آپ کا پندرہ سو سے زیادہ کا آپ کا کمیشن آتا ہے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جانا شروع ہو جاتا ہے آپ کے ہی نام کا بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ کمپنی میں آپ اپنی تمام ڈیٹیل دیں اپنا ٹائٹل دیں بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دیں کونسی برانچ ہے کونسا بینک ہے تمام چیزیں آپ یہاں دیں پی ڈی اینڈ بونسز انفرمیشن کہ میرا جو ہے پر فارمس ڈسکاؤنٹ پرفارمس ڈسکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کمیشن اور بونسز آپ کے نہیں آئے ہیں چیک ریسیب نہیں ہوا ہے یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو چیک ریسیب ہوتا تھا آپ چیک نہیں جاتا یا تو آپ کے پری پیڈ میں اوری فلیم میں پیسے آ جاتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بینک میں چلے جاتے ہیں پھر آپ کی جی پیمنٹ نہیں پری پیڈ ہوئی ہے اگر آپ کوئی سکس 369% ہے اور آپ کو اتنا کمیشن آتا ہے پندرہ سو سے نیچے کا ہوگا تو وہ آپ کے پری پیڈ میں پیسے ہو جائیں گے یعنی آپ کے اوری فلیم کا جو کنسلٹنٹ نمبر ہے اس کے کاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں گے اور جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو وہ پیسے آپ کے ڈیڈاکٹ ہو جاتے ہیں یعنی پری پیڈ میں آپ کے نہیں گئے ہیں تو وہ لکھیں جی آج پانچ تاریخ ہے یا چھ ساتھ ہو گئی ہے تو میرے پیسے بھی پری پیڈ میں نہیں گئے ہیں اس کے بعد جو ہے ڈیڈکشن بونس کی کیسے ہوئی ہے مجھے بونس آیا لیکن میری ڈیڈکشن کہاں ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے یہ وہ تمام معلومات ہیں اس کو اگر آپ one by one کر کے دیکھیں جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری جو ہے مجھے بھی پیسے نہیں ملے کمیشن نہیں ملا یا ڈیڈکشن گلت ہو گیا ہے یا میری ڈیڈکشن غلط ہو گئی ہے تو یہ تمام چیزوں کو آپ اس کو جو ہے سیلیکٹ کریں یہاں پر آگے ہیں بونس انفرمیشن میں نے کر دیا اب بونس انفرمیشن میں آپ اتنا کیا لکھیں گے اپنا کنسلٹنٹ نمبر پہلے لکھیں گے برانچ آٹومیٹکلی آپ کے آجیں جس بھی برانچ سے آپ کا تعلق ہوگا سندھ سے پنجاب سے یا اسلامباد سے اس کے بعد کومنٹس میں آپ لکھیں گے کیا ایشو ہوا ہے کیوں نہیں آپ کا آیا بونس انفرمیشن یا مجھے کمیشن کا میسیج نہیں آیا یا میری ڈیڈکشن نہیں ہوئی ہے سہی طرح سے یا میرے پیسے زیادہ کٹ گئے ہیں یا میں جو پیسے کام آئے ہیں جو بھی ایشو ہے آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اپنے کنسلٹنٹ نمبر کے ساتھ اور اس کو یہاں پر آپ کر دیتے ہیں سیو یہاں پر اتنا ہی آپ کو کرنا ہے جیسی آپ سیو کریں گے تو دوبارہ سب سے اوپر آپ جائیں گے جہاں پر یہ انسیڈنٹ ڈیٹیلز لکھی ہیں یہاں پر آپ کو ایک ٹکٹ نمبر ایشو ہو جائے گا اس ٹکٹ نمبر پہ آپ نے جو ہے وہ آفیس وال کریں گے اگر آپ کو جواب نہیں آتا within 24 hours تو آپ آفیس کال کریں گے کہ یہ میرا ٹکٹ نمبر ہے تو پلیز بتائیں کہ مجھے جو ہے کب تک اس کا جواب آئے گا وہ آپ کو ای میل پر ہی آتا ہے اس لئے بہت important ہے کہ آپ اپنی ای میل ضرور دیں اور وہ بھی service request پر جا کر آپ اپنی ای میل بھی دے سکتے ہیں چینج اپنا data data addition بھی اپنے چینج کرنا یہاں پر آپ اپنا ای میل بغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں اپنا ایڈریس چینج کر سکتے ہیں دیکھیں جو یہاں پر لکھائیں آپ اپنا data کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں لکھی ہیں contact number جو updated آپ کو لینا ہے date of birth چینج کرنی ہے یا اپنے ای میل اپنا چینج کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں یہاں پر آپ کو مل جائیں گی تو جی آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سینٹس ڈرنگ ہوگی ہوگی کہ آپ سرویس ریکویس پہ جا کے جس جس طرح سے آپ کو جو جو ایشو ہیں آپ اس انسیڈنٹ کو کھولیں گے تو آپ سامنے آپ کو بہت ایزیلی ساری چیزیں آ جائیں گے اور آپ اس کو سیف کر لیں گے اور جو ٹکٹ نمبر ہوگا وہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ آپ آفس کال کرتے ہیں ڈریکٹ اور آپ کو وہ سامنے چیز فوراں پتا چل جائے گی